پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں ایک بات کرنی ہے کہ میرے ایک بھائی تھے بڑے والے تو مجھے نہیں انہوں نے امریکہ آکے ہم سے کوئی رابطہ اپنی ماں سے یا کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہوا تھا اس لئے ہمیں ان کو پتہ نہیں ہم نے ان کو انتاچ بھی کرتے تھے لیکن وہ نہیں ملتے تھے لیکن ابھی کافی عقصہ ہو گیا تو ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ یہی پر فوت ہو چکے ہوئے ہیں اب وہ فوت ہوئے ہیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ پتہ نہیں آپ جنبان گئے تھے کہ کیا تھا جو بھی انہوں کا مرنے کا جو ہے وہ کلکشنلی طور سے سارا ان کو دفنایا گیا جیسے کلکشنل لوگ کرتے ہیں اس کا ان کا سارا سوچ ہوا ہے اور ابھی پتہ چلا ہے تو اتنا افسوس ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے اب ہم کلکشنلیٹی میں مرے ہیں اس کا ان کو دفنایا گیا دل کو افسوس ہوئے لیکن کیا اس کے لیے کوئی افتفار یا توبہ ان کے لیے کوئی سمکا سکتی ہوں میں بڑے بھائی تھے مگر ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں تھا انہوں نے حقا ہوا آپ بلکل سوڑے جا ہوا بلکل میں کنائز ہوں سے بھی بڑھ کے تھے مگر وہ کنیس چالیٹی میں سوٹ ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ازوانہ کلیفورنیا سے کال کر رہی ہیں ہماری بہت پرانی مرید ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتی عطا فرمائے ایک عرصے کے بعد آپ ٹیلی فون پہ آئی ہیں اور ہماری پروگراموں سے استفادہ کر رہی ہیں علم روحانی فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے اور جو قصہ آپ نے سنایا تو اس کا تو میرے دل پہ بڑا اثر ہوا بہت تکلیف بھی ہوئی کہ بھئی ایک مسلمان شخص جو ہے وہ کریسچن ہو گیا تو وہ کریسچن کیا ہو گیا وہ تو مرتد ہو گیا وہ تو کریسچنیٹی سے بھی بتر ہو گیا ایک تو ہے کہ پیدایشی کو کریسچن ہے وہ ایک کافر ہے لیکن ایک اسلام میں آکے اسلام کے نور سے مو موڑ کے وہ جا کسی دوسرے جو ہے وہ گمراہ مذہب کے ہندیرے میں جا گھوسائی ہے تو یہ مرتد ہوا تو مرتد ہونے کی حالت میں اگر مرے ہیں تو پھر تو بالکل ان کے لئے کسی قسم کی کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ جو مر جاتا ہے بہت اس کے لئے تو اب اس کا جو ایمان و عقیدہ ہے اسی کے اعتبار سے آگے فیصلہ ہوگا لیکن یہ بات بھی اب آپ کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے پایت ثبوت تک پہنچوانے کی ضرورت ہے کہ تحقیق کریں کہ واقعی کرسچن ہو چکے تھے یہ اگر تحقیق کی جا سکتے ہو کریں ہو سکتا بسوقات جو اس مول معاشرے میں ہیں جب بیوی کرسچن سے شادی کر رکھی تھی تو وہاں فوت ہوگا تو انہوں نے بیوی نے اسی طریقے سے ان کا دفنا دیا مسلمانوں تک اپروچ ہی نہیں ہوئی اس لئے یہاں جو ہے امریکہ یورپ کے اندر کوئی بھی اگر مسلمان ہیں ان کو جب متعلقہ جو مسجد ہے وہاں کے امام سے منتظامیہ سے اپنا وہاں پہ جو ہے وہ ممبرشپ کے اندر اپنا نام ایزے مسلم لکھوانا چاہیے کیونکہ ایسا واقعہ ہو تو بھی مسلمان اپروچ کر کے اس کی علاج کو حاصل کر سکتے ہیں اور اسلامی طریقے سے اس کی تدفین اور تجیز تکفین کر سکتے ہیں لیکن اگر جو بل سب سے بلکل کٹ اف ہوگے جو زندگی گزاریں گے تو بھلے آپ کہیں گے جی میں تو مسلمان ہوں لیکن مرنے کے بعد تو آپ کو دائیں پر محول میں ٹیک کرنے والے سے کرسچن وہ تو اپنے طریقے سے آپ کی تجیز تکفین کر دیں گے اور آپ اپنے آپ میں مسلمان سمجھ رہے ہیں تو ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں پرحل آپ اس کی کوششی بھی کریں کہ اس کوئی چیز کو تحقیق کریں کے بعد پائے ثبوت تک پہنچ چکی تھی واقع ہو گئے تھے یا یہ کہ اس محول کی وجہ سے وہاں کوئی اتھا نہیں تو انہوں نے اس طریقے سے دفنا دیا اگر ایسا ہو کہ مسلمان رہے تھے وہ باقی بادہ مل ہو گئے تھے مسلمان ایمان پر اسلام پر مرے ہیں پھر آپ ان کے لئے بخشی اور مغفرت کی دعا کر سکتی ہیں